موسیقی اب ایک سمیں رازہ دروپت کی لڑکی دروپدی پرتی دن گنگا کے اوپر سنانار سجایا کرتی تھی اس کے پتا نے اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی رانیوں کے لیے گھاٹ بنا رکھے تھے نانے کے لیے گنگا پر پکے گھاٹ بڑھا رکھے تھے تو پرتی دن دروپتی وانسنان کے لیے جایا کرتی تھی سینکڑوں سہلی اس کی ساتھ جاتی تھی نوکرانیاں جاتی تھی اب پرماتمہ کو ہمارے بھویسے کا بھی پتا ہے کہ اس آتما پر آگے کے بھی جڑی گرے گی اس کی بھی وستہ وہ پہلے ہی کرواتا ہے اب کیا کیا پرماتمہ نے سو چلسی درمائے کرو تو وہاں ایک دن ایک اندھے ماتمہ کا روح بنا کر پرماتمہ وہاں چلے گئے جہاں دروپتی سنان کرنے جایا کرتی تھی اب دروپتی اپنی سہلیوں کے ساتھ ہوا پہنچی ماتمہ اندھے تھے نہا رہے تھے ان کے پاس کوئی انے وستر نہیں تھا اونلی ایک لنگوٹ تھا جو اس نے باندھ رکھا تھا اور کوئی ایک وستر نہیں تھا گرمیوں کے دن تھے اب دروپتی نے دیکھا کہ ماتمہ سنان کر رہے ہیں اور جنانہ جو ان کا سنانے کا ستھانسہ اس کے ڈاؤن سٹریم میں جدھر پانی بہ کر جا رہا تھا وہاں اس سے دوری پر لگ بگ دو تین ایکڑ چار سو پانسو فٹ کی دوری پر سنان کر رہے تھے اب دروپتی نے دیکھا ماتمہ ہیں جو پناتما ہوتے ہیں سادھو کو دیکھ کر ایک ویسیس اٹریکشن بنتا ہے اور پرماتما کبیر دیو جی بھی کہتے ہیں کبیرہ درسن ساد کے پرماتما آوے یاد اور لیکھے میں واہے گھڑی باقی کا سنے برباد سادھو درسن رام کا مخبہ بسے سوہاگ اور درس و نیکو ہوتھ ہیں جن کے پورن بھاگ تو دروپتی کی آتما کیونکہ پہلے جنو جنبان طرح سے بھگوان کی بھگتی کرتی آ رہی تھی اور پرماتما کے ساتھ نہیں جا چکی وہ آتما پھر وہاں اپنے کرم نہ بھوگ رہی تھی ایک دم کسک ہوئی کہ مہاتما سے کچھ بات کریں گے پرماتما کی چرچہ کریں گے پھر اس نے سوچا کہ سادھو سنان کر رہے ہیں تو بھی سنان کر لے پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے کچھ چرچہ کریں گے بھگوان کی دروپتی نے سنان کر لیا آدھ پون گھنٹا لگیا اور وستر پہن کے ساڑی باندھ کے وہ باہر آئی کیا دیکھا کہ مہاتما کی طرف دیکھا کہ چلے تو نہیں گئے سامنے کیا دیکھ رہی ہے کہ مہاتما تو گہرے جلمہ چلے گئے پہلے تو اوپر تھے گھٹنوں سے پانی میں پھر ایک دم نیچے اتنے پانی میں چھاتی پانی میں پہنچ گئے اور ایسے ہاتھ مار رہے ہیں کوئی وستو ڈھونڈ رہے ہیں دروپتی نے دھان سے دیکھا کہ مہاتما کے پاس کوئی وستر نہیں ہے باہر بھی وستر نہیں ہے کنارے پر اور ایک ہی لنگوٹ باندھ رکھا تھا وہ پرانا ہونے سے اس کا دھاگہ ٹوٹ گیا اور وہ بہ گیا پانی میں شرم کے مارے وہ مہاتما اور چھاتی سے اوپر تک ظلمہ پرویس کر گیا کہ ادھر بہن بیٹیاں سنان کر رہی ہیں آواز سے اس نے محسوس کیا اب انہوں نے آئیڈیا لگایا دروپتی نے کہ یہ مہاتما اندہ ہے اس کو دیکھ رہ نہیں رہا اسی کارن سے یہ دھر گلت ستھان پر آگیا نہیں تو ادھر کوئی پرس نہیں آتا یہ انجان پنے میں آگیا یہ تھی وہاں کوئی آس پاس پرس آ جاتا تو اس کو سزا دیتے تھے اس کو محسوس ہوا کہ یہ مہاتما آنکھوں والا نہیں ہے انہیں تو ادھر نہیں آتا پھر دروپتی نے دیکھا کہ اس کے پاس وہ کوئی وستر نہیں ہے اور یہ مہاتما سرم کے مارے جلب میں پرویس کر گیا ہے یہ باہر نہیں آئے گا اور بیچارہ سارا دن اسمیں کھڑا رہے گا راتری کے سمیں یہ باہر آئے گا اور پھر اس کو وستر کہاں میں لے گا تو لڑکی نے اسی سمیں اپنی ساڑی میں تھے جو رازہ کی لڑکی کتنی کوسٹلی ساڑی پہنتی ہوگی ویچار کر لیجیے پناتما اور اس کو کہتے ہیں کہ لوٹ سکو تو لوٹیو رام نام کی لوٹ پیچھے پھر پچتاؤگے پران جہاں گے چھوٹ اب اس کو لوٹ کہتے ہیں بھگوان کو کیسے لوٹنا ہے اب دروپتی نے اپنی ساڑی پاڑک ہے اور ظلم ہے وہاں جی کہ ماتما کا ہاتھ لگ جائے گی اور یہ اس کو کوپین بنا کے باہر نکل جائے گا وہ ہاتھ نہیں لگی اس کو دکھائی دے نہیں تھا وہ دور سے کھسگی لڑکی نے دوسری ساڑی پاڑی اور پھر بہادی وہ بھی اس کے لیر ہاتھ نہیں لگی لیر مانے ایک ٹکڑا دوسری پھر پاڑا وہ ایک لیر سی اور وہ بہادی وہ بھی ہاتھ نہیں لگی سات آٹھ کوپین کب سے کم آٹھ نو انس کی پاڑے تھی اور یہ دو گٹ دیکھ لو کتنے ہو گٹ لگ بگ ڈیڑھ فٹ ہو جاتا سات آٹھ میں تو آدھے سے جادہ ساڑی گئی پھر اس نے سوچا کہ بھی ماتما ہے پتا کے سمان ہے اور ایسے کوئی یوز نہیں میں دور سے سرم کے ماری میں بھی دور سے ڈال رہی ہوں تو لڑکی نے ایک لکڑی دیکھی لمبی اس لکڑی کے ایک اور لیر پاڑکس اپنے ساڑی کی ایک ٹکڑا اور اس لکڑی کے لپیٹ لیا اور نو لٹکا لیا دے سے زیادہ اور دھیرے دھیرے جا کر کے اس ماتما جیسے ہاتھ مار رہا تھا ایسے کھوز رہا تھا اس کے آس پاس کر دی اور وہ کپڑا جو ہی اس کے ہاتھ لگیا اس نے ترنت پکڑ دیا مضبوطی سے واہ بگوان بڑی سنی میری تب اس نے دیکھا نو اور دیسے ہم دیکھ رہا کر رہا ہے ایسے لیلا کی ارے یہ تو بھائی کسی بہن بیٹی کا کپڑا ہے یہ تو ساڑی کا کپڑا ہے کہنے لگیا بیٹی آج تنہ میری عزت رکھی ہے میرا پردہ رکھا ہے بگوان تری عزت رکھے گا اور تنہ گنائے دے اب کہتے ہیں ساتھ بچن پلٹے نہیں چاہے پلٹ جابرمنڈ رو تو بگوان آ رہے تھے ساتھ روپ میں اب پناتما دیتے کو ہر دیتا ہے جہاں تہاں سے آن انا دیا پھر مانگتے پھر یہ پرماتما سننے نیکان اب آپ کے بھاگ میں نہیں سار پرہرد میں نہیں ہے کوئی وستو اب آپ سے وہ دروپتی اوالی ریئرسل کرائی جاری ہے یہ آپ سے دان کروایا جارہا ہے آپ کو پرید کیا جارہا ہے اور آنے والی کچھ آپ دائیں آپ کی ایسے ہی ٹلیں گی اب اس کا اردن سے وہاں ہو گیا دروپتی کا پھر کچھ ایسے سرکنسٹانس ہو گئے کہ ان کا چچیرہ بھائی تھا اردن ارکا دریوڈن اور اس میں راجہ یوڈیشٹر راج کرتا تھا اور دریوڈن اور کے پاس راج نہیں تھا راجہ یوڈیشٹر نے اردن کے بڑے بھائی نے ایک بہت بڑا مہل بنایا تھا ان سب ہی نے ملکے اردن اردن نے سیسا اس میں لگا دیا اتنا بڑیا مہل بنایا کہ سامنے والے کو یہ نہیں پتا لگے یا دور ہے یا کھالی ہے یا کوئی سیسا لگا ہے اور دریوڈن ان کے تاؤ کے لڑکے تھے یوڈیشٹر اردن کے دریوڈن ایک دن اس مہل میں چلا گیا اور دروپتی وہاں سامنے کھڑی تھی جیسے وہ آگے کو چلا اس نے سیسا دیکھا کونی وہ اس طرح کا بنا تھا کہ جیسے سیسا ہے نہیں تو اس کے ٹکر لگ گئی ٹکر لگ کا ایک دم پڑ گیا دروپتی ہسی اور ٹونٹ کس دیا کہ اندھوں کی اندھی ہی سنتان ہوتی ہے اب درتراسٹر اندھے تھے دریوڈن کے پتا تو اس بات کی وہ کالی گھنی مان گیا گھنہ دکھ مان گیا کہ اس نے بہت بندی بات کہہ دی ارجب کی وہ تو جیور بابی تھے چھوٹی موٹی آنسی مزاک عام کر لیا کرتے تھے پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں سونہ سنت اور سزن ٹوٹ جڑے سو بار اور درجن اور پاکا کلس ایک دھک درار سونے کو توڑ دیا اب اس نے کچھ بنا رکھا ہے اس نے اس کو توڑ دیا اور پھر جوڑ دے اس میں کہیں پر بھی نسان الگ دکھائی نہیں دیتا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور سنت بھگت آپ پس میں کواس نہیں ہو جاتا تو وہ اندر دویس نہیں رکھتے اکیس نے مار دونگار اس کی ٹانگ توڑ دونگاریو کان دے نہیں کواس نہیں ہوگی پھر اسے یاد بھی نا کریشنا میرت گالی دی تھی آوے کوئی نا یاد ان کا سبحاؤ ایسا ہوتا ہے اور ایسے ہی سرجن پرس اچھی آتمائیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں درجن دوست انسان اور جیسے پاک کا کلس جیسے کمب ہوتا ہے گڑھا ایک دکھے مدرار آگی دو بارہ نہیں مل لے سو جتن کر لے طائف کا تھا دریہو دن اس نے تو اس سے دن تھان لی کہ اس کا پرتی سود لوں گا اب پھر کیا کیا انہوں نے جوہ کھیلا جوے میں اس یودشتر نے سب راجعہ بھی داؤ پر لگا دیا انت میں کیا کہا انہوں نے دریہو دن اور نے کہ دروپتی نور لگا دے اور دریہو کھیل لنیا اتنا بے ایمان ہو اس نے سوچا دروپتی نور لگا دوں ہو سکتا میرا راجعہ واپس آ جا اور دروپتی بھی آ رہ گیا تو پنیاتموں پہلے سمیہ میں جو گٹنائے گٹی ہیں اور جن سے اتنا کشت بنا تو ہم نے ان پر ایف دھیانت رکھنا ہے کہ ہم نے یہ جوہ آدھی نہیں کھیلنا یہ سب سے بڑا سطرو ہے اور جو بھاگ میں وہی ملے جیم کو تو اس کر کے ہم نے یہ سب آنی کارکبستوں کا پریتا کرنا ہوگا تو ادھر سے کیا ہوا کہ دروپتی کو بھی جیت لیا انہوں نے اب دریہو دن نے کہا اپنے بھائی کو دوسرا سن کو اس سے چھوٹے والا تھا کہ جا اس دروپتی کو پکڑ کے لیا گسیٹ کے اور وہاں دربار لگیا ہوا تھا جاں وہ کھیل رہے تھے جوہا اب سارا راج جیت لیا اپنڈو بیٹھے وہاں ماتھے آت درے سارے کی سارے بیٹھ جاؤ یہاں پر ہم تو نوکر ہو گئے میرے وہ وہاں بیٹھ گئے اور وہاں پورے دروار میں بسم پتہ مہدرونہ چاری کرن اور ویدر یہ سب راج مان بیٹھے گنوانے ویکتی دوسرا سن کو کہا کہ جا دروپتی کو لا پکڑ کے اس سے پہلے ایک باندی ایک نوکرانی گئی دروپتی سے کہا کہ رانی بات بگڑ گی دروپتی نے کہا کیا ہو گیا کہ رازہ یدشتر نے زوے میں سبھی راج جیتا دیا اور تیرے کو بھی دعو پر لگا دیا دریہ و دن نے جیت لیا اب تجھے لینے آ رہے ہیں اور تجھے ننگی کریں گے وہاں پہ وہ کہہ رہا اس کو لاؤ یہاں صبح ہم ننگی کریں گے کیونکہ ہم تو اندھوں کی سنتان ہیں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے اس کو سرمائے گی نہیں دروپتی کہن لگی کہ باندی تجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے ہرگے ہوں گے مانگی تری بات لیکن ننگی کیسے کریں گے مجھے وہاں بسم پتا میں بیٹھے ہیں درونا چاری ایک گروہ بیٹھے ہیں اور کرن بیٹھے ہیں ان کے رہتے کیا ایسا ظلم وہ کر سکتے ہیں اب باندی کہن لگی مجھے نہیں معلوم وہ کہہ رہا تھا دریہ و دن یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اب اتنے میں دوسرا سن پہنچ گیا اور پکڑ کر اس کے باڑ یہاں سے گشیٹ کے لیا بری طرح بیجتی کرکے سباہ میں کھڑی کر دی اب دوسرا سن نے کہا کہ کیا آدیس ہے بھائی اس کے لیے دریو دن نے کہا کہ اس کو ننگی کر دے اس کی ساڑی چیر اتار دے ہم تو اندھے ہیں اندھوں کی سنتانند ہی ہوتی ہے ہمیں تھوڑا کچھ دکھائی دے گا اس کا اب یوں کہہ کر کہ اس نے دوسرا سن جو ہی اس کی طرف چلا اس کا پلہ پکڑ دیا ساڑی اتارنے کے لیے تب اس نے بسم پتہ مہدرونہ چاریے اور کرن کی طرف کہا جو وہاں بیٹھے تھے ان سے پرارتھنا کی نیچی گردن کر لی کیونکہ اس دریو دن کے دوست ان کو کھا کر ان کے اندر دوست پیدا ہو گیا تھا پھر اس نے دیکھا اپنے پانچوں پانڈوں بیٹھے تھے وہاں پر کہ یہ اب کیسے سین کریں گے میری اس بیجتی کو تب ان کی طرف دیکھا انہوں نے بھی نیچی گردن کر لی کیونکہ وہ وچن میں بند چکے تھے اب اس نے دیکھایا کمال کی بات ہوگی کوئی بھی نہیں سن رہا میری اپنا آتمہ وہاں وہ تین ایسی بلا بیٹھی تھی ایسے سورویر بیٹھے تھے کون دھونا چاریے بسم پتہ مہہ اور کرن ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کہ نیوں کہہ دینا دوسرا سن خبردار دسک بیٹی کا آتھ لگایا تھا نکمہ تم کیا کر رہے ہو ایسا جلوم کی تک دیکھا نہ سنیا ایسی بیجتی کر رہے ہو تم تو دریو دنر کی اعمت نہیں تھی وہ اتنے سورویر تھے ان کو پتا تھا کہ ایک بار اتھیار اٹھا لیا تھا سارے ہم بکل تار دیں گے اور بسم پتہ مہہ ان کا سب سے بودھرگ آدمی بیٹھا اور وہ بھی دوست وہ ایک بیٹھا رہا ایک بھی اچھی مندین ہے کہ تم کیا کر رہے ہو مان لیجیے صبح میں ایک بار ٹوکنا چیئے تم گلت کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں اور نہیں مانتا ہے تو اٹھ کے چلا جانا چیئے وہ اٹھ کر بھی نہیں گئے تینوں کے تینوں وہاں ہی بیٹھے رہے ان کے منمہ دوست تھا کہ ہم بھی اس کو ننگی دیکھیں نہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں نہیں مانتی نہ کھڑا ہو کر رہے ہو تو وہ ہی گلت کر رہے ہو اور پھر بھی نہیں مانتے ہیں بچے تو اٹھ کے چلا جانا چیئے یہ نیم ہوتا ہے صبح کا ایک سب بھے وقتی کا انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا اب پرباطمہ کہتے بندے سے بندہ پکا رہے ہیں بندے سے بندہ ملے چھوٹے کون اپائے اور کربندگی نربند کی وہ پلم دے چھوڑائے اب جیسے کسی کے پچھے تاتباند چھوڑ رہا ہے اور دوسرے کی بھی تیسرے کی وہ انہی سے کہے کہ تم مجھے کھول دے وہ کہے تم مجھے کھول دے ورکس کے باندھ رکھے دور دور لیکن وہ نہیں کھول سکتے کوئی نربند آ رہا تھا اسے پکار کی کہ ہمیں کھول دیجئے اس نے سب کے بندن کھول دیئے تو ہم سبھی بندے ہوئے ہیں یہاں پر کرموں کے بندن میں only کبیر گوڈ پرمیسور کبیر جی ہے جو نربند ہے اپنا اتما انہوں اس کتھا سے ہمیں بہت کچھ سکسائیں ملیں گی جب تک ہم بگتی بھی کر رہے ہیں اور اب بگوان پر آسریت نہیں ہوتے اور ہم یہ سوچتے ہیں میرا مطر ہے منطری میرا رشتے دار ہے مہلے میرا رشتے دار ہے فلانا افسر یا وہاں بڑا سیٹھ ہے وہ تب تک ہم بگوان پر نہیں اس پر آسریت ہیں اور جہاں بگوان کے سطر کا کام ہوتا ہے وہاں نہ منطری کر سکتا نہ پردان منطری نہ مکھ منطری نہ کوراشٹر پتی وہ تو بگوان ہی کر سکتا ہے اب جب دروپتی نے دیکھ لیا یہ پتی بھی جھوٹھے اور میرے ساتھ بیجتی ہو اور یہ نیچے انگردن کر لیے کہہے کے پتی اور یہ سب آپتی دیکھ لیے نیچے گردن کرے بیٹھے کے میری طرف دیکھتے بھی نہیں ارد نہیں سن رہے جب سنسار سے جس کی ہٹ جاتا ہے آس تھا کہ یہاں کوئی تیرا نہیں تب ہم بگوان یاد آتا ہے تب اس نے آتما روئی اس کی من کی پکار نہیں تھی وہاں پر من کی تو پکار ہے من گڑڈی دے دے کار بڑڈی سی ایک کوٹھی دے بگوان پھلانا دے بگوان یہ تب من کی پکار اور یہ آتما کی پکار تھی سچ مچ آوشکتہ اب اس کی بچاؤ کی اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں جب ہم روتے ہیں روتے تو سب ہی ہیں جس پہ آپدائیں آتی ہیں آتما سب ہی روتی ہیں اور یاد بھی کرتی ہیں بھگوان کو لاشٹ میں تو کیا ہوتا ہے ہماری پکار جاتی ہے دھرم راج کے دروار میں جو یہاں کا لیکھا جوکھا کرتا کاؤنٹ کرتا ہم سب کا اور وہاں جب پکار جاتی ہے تو وہاں آس پاس بہت زور کی سور ہو جاتا ہے اس چلاہٹ کا تو اسی سے میں دھرم راج دیکھتا ہے کہ کس نمبر کی آتما پر کیا آپتی ہے اور میں اس اس کا کوئی پچھلا پن ہے کہ نہیں کسی سنچت کرم میں بھی پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا یہ جی کوئی پن ہے تو وہاں سے پھر وہ پن کا پرتی پھل نیچے آتا ہے اور پورن پرماتما ہی اسی کو آدھار بنا کر اس پن کے آدھار سے اس کی رکھشہ کرتا ہے کرتا وہی ہے پورن پرماتما ہی اور وہ اپنا نام نہیں لیتے کہتے ہیں لکھ چورہ سی جیو کو اور صاحب بھوزندیت لکھ چورہ سی پوکتا وہ اپنا نام نہیں لیتے اپنا نام نہیں لینے آتا اس کا بہنہ بنا دیا اس کو ایسے مل گیا اس کو ایسے مل گیا وہ کرکرا وہی رہا ہے سارا کچھ تو وہاں سے واپس آتی ہے تو اس کی پکار پہنچی دروپتی کی وہاں اور اس کی وہاں فائل کھل گی وہ سیڈی اون ہوگی اس کے پون کرموں کی تو اس میں دیکھا درم راج نے کہ ایک اس نے سپرم سنت کو سوپاتر کو اور جس کو اوشکتا تھی ایک ساڑی کا ٹکڑا دے رکھا ہے اور اس سنت نے اس کو آشی روات دے رکھا ہے اس کا ڈھیر لگ گیا ہے تو وہاں سے کیا تھا جیسے شری کرسن جی جو تھے پانڈووں کے گروو تھے اجھاتوی گروو جیسے گیتہ جدہ نمبر دو کے سلوک نمبر سات میں ارزن کہتا ہے کہ میں آپ کا شیص ہوں اور آپ ہمارے گروو ہو آچاریے ہو اور میں مجھے جو آگیا دو جو برا ہت ہو وہ بتائیے میری بودھی کام نہیں کر رہی ہے تو شری کرسن جی گروو تھے جیسے یہاں سے پکار گئی دھرم راج کے دربار میں وہاں سے ریفلیکٹ ہوئی کہ اس کا پن ہے اس پن کی پرتیفل پھر آیا شری کرسن جی کی شریر میں ٹکرایا کیونکہ اس کا گروو تھا وہ اب پرماتمہ نے بھگتی کو جیویت بھی رکھنا تھا کال چاہتا ہے کہ یہ بھگتی ہین ہو جان ان کا کوئی کام سرینی بھگوان کی بھگتی سے اس لیے ساستر ویرود سادنہ شروع کروا رکھی اس نے تو یہ ناستیک ہو جان اور پرماتمہ کا پریتن رہا ہے کیونکہ کلیوگ تک یہ بھگتی دشیٹ کے لیانی تھی بھگوان نے کبھی سمیانے پر بتائیں یہ کارن کیا تھا اب پرسنگ دوسرا چل رہا ہے جنہوں نے ستسنگ زیادہ سن رکھے ان کو معلوم ہے کہ پرماتمہ کبیر جی پرمیشور کی اور اس کال کی وارتہ ہوئی تھی اس نے کچھ پرارتھنا کی تھی اور پرماتمہ نے وچن بدھ ہو کر اس نے کہا تھا کہ تین یوگ میں جیو تھوڑے لے جانا چوتھے میں آپ کتنے لے جانا تو یہ چاہتا ہے کہ چوتھے یوگ تک ان کو سب کو ناستیک بنا دوں جیسے معتمہ بودھ تھے پچھلے جنم کے بہت اچھے پنکرمی پرانی تھے راجہ کے گھر جنم ہوا کیونکہ جو سرگ میں رہ رہا ہے اس کا یہاں دل کہاں لگے راج بھی تاک دیا بھگوان پانے کی چیز تاکی لیکن وے آف ورشیف ٹھیک نہ ہونے سے ان کے وچن میں سبد نہ سکتی تھی پورو جنم کی لیکن وے آف ورشیف ٹھیک نہیں تھی اس نے اپنی وچن کی یعنی سبد کی سکتیوں سے پربہاو تھا اس کے وقت تاوے میں جس کارن سے لاکھوں لوگوں کو سنگ لگا لیا لیکن ان کے دورہ بتائی گی بھگتی ودھی سے کسی کو ادھاتمی کلاب نہیں ہوا تو سب ہی ناستی ہوگے پورا چین اور پورا روس یہ سب بہت دھرم کو ماننے والے تھے بہت دھرم کو آج سارے ناستی ہوگے کال یہی چاہتا کہ ناستی ہو جا پھر سنے نہیں بھگوان کے بارے میں کٹیا ٹنٹا اور پرماعتمہ چاہ رہے تھے کہ کسی پرکار یہ بھگتی اس پرائم ٹائم تک پہنچ جا آستہ بنی رہا پیری آتماؤں کی بھگوان میں تو اس طرح کے ادھارنوں سوئم کر کے گئے تھے اور مریادہ بھی بنانی تھی کہ گروہ کے بنا کام نہیں ہونا اب شری کرسن ان کے گروہ تھے شری کرسن تو رکمنی کے ساتھ سترنج کھیل لے تھا بتا کیا کا گروہ تھا وہ اب اس سے کیا ہونا تھا وہ خود تولہ رنگ ریلی آمن آ رہے ہیں اب لیکن پرماعتمہ نے تو وہ جو کاریے ویدھیوت کروانا اور اس کو جیویت رکھنا تھا کہ گروہ کے بنا میں کام نہیں کروں گا تمہارا تو وہاں رکمنی بیٹھی تھی اور سترنج کے پاس سے ڈالے شری کرسن جی نے اور پاس سے ڈال کر کچھ نو بولا کریں کچھے بارہ پکے ٹھارہ جیسے بھی کچھ ان کا ہوتے ہیں کہ اتنے بول کر جب مارا کرتے ہیں تو اس نے نو پاس سے ڈال دیے اور پاس سے ڈال کر آتھ ایسے آکڑ گیا جیسے نو آکڑ گیا اور نو کہا اب وہ کرسن نہیں بولا وہ تو بلوائے گیا اس پر ہم سکتیت ہے کیونکہ وہ وہاں سے پھر وہاں بیجنا تھا اب ہم تو ینتر ہیں اس پر ماتمہ کے چلا وہی رہا ہے تو کیا بتاتے ہیں اب رکمنی نم کا ہاتھ پکڑ دیا کہ آرگے نا اننت اننت کرن لائے گے بول کے مانگا اس میں پاس سے ڈالے ہیں اس کی یہ بول تب نو بولی کہ رکمنی کر پکڑیا مسکائی ہاتھ پکڑ کے آنسن لائے گی اننت کہا موکو سمجھائی یہ اننت کس لئے کہا آرگیا نا تو تو وہ کہتے ہیں دوسرا سن کو اندروپتی پکڑی ہماری بھگ شکل میں سکھری اب یہاں پر ماتمہ بلا رہے ہیں سری کرسن کے انتر کو اس بوڈی کو اور جو ہمرا بھگت پہ چھوڑی ہوئی تو ہمرا نام نہ لے ہوئے کوئی اسری کرسن تا وہاں پاسے کھلن لائے گیا اتنا کہا کہ بس وہ تو لگیا آجا کھلن گے اس نے نہ پتا ہے کیا ہو رہا سانگ کہتے ہیں تندہی سے پاسا ڈاری وہ پہنچے سکسم روپ مراری مراری مانے راکسسوں پاپ روپی کرموں کا نہ سک وہ کبیر پر میشور وہاں پہنچے کرسن تو وہاں پاس سے کھیل رہا تھا ایسے کھیلن لگیا سترند اس نے یاد بھی گناہ کہ یہ کہا تھا نا جیسے گیتہ میں وہ کال بڑھ کر اس میں بول گیا ساری گیتہ جی کو اس کو پتا نہیں میں نے کیا بولا تھا اور پرماتمہ اپنے آپ وہاں ریموٹ سے بلواتے ہیں وہ کسی کے سریر کا آسرہ نہیں لیتے اب ادھر سے دوسرہ سن لگیا ساڑی کو اتارنے کھینچت کھینچت کھینچ کسیسہ شر پر ویٹھے ہیں جگدیسہ دروسطہ کو دینے لیر جا کے انت بڑھائے چیر کھینچت کھینچت کھینچ کسیسہ شر پر ویٹھے ہیں جگدیسہ دروسطہ کے چیر بڑھائے سنکھ سنکھوں پار نہیں پائے اب اتنا تگڑا تھا دوسرہ سن کہتے ہیں ازار ہاتھیوں کی طاقت تھی اس میں اتنا پاورفول جیسے کہ آج کل جیسے کہتے ہیں نا چار اور سپور کی موٹر ہے یا دس اور سپور کی ہے تو وہ ایک ادار اور سپور کی موٹر سمجھ لوں دوسرہ سن کو اردروپتی ایک اب اللہ بگوان کی سکتی ساتھ تھی وہ ساری پاور پھیل ہوگی کھینچ 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 کھو تو بیجتی کرنا چاہوں تھے اور خوب جور لگا رہے تھے پرتی سود لینے کے لئے گھسے میں پسینم پسینہ ہو گیا وہ یودہ اور ساڑی کا ڈھیر لگ گیا نو اور دروپتی نو کی نو کھڑی ہے ٹس سے مسنی ہوئی پسینم پسینہ ہو کر بیٹھ گیا آخر میں اس سمیں جب انہوں نے ساڑی پکڑی ہی تھی پلو پکڑا تھا کھینچنے کے لئے دوسرہ سن نے اسی سمیں کھڑا ہو گیا کون وہ ویدر ویدر کورو اور پانڈو کا بھائی تھا اس کا درتراشتر کا اور کورو کا بھائی تھا وہ وہ تین بھائی تھے یہ باندی سے اتپن ہوا تھا ویدر تو ان کا چاچا تھا ناتے میں سگا چاچا تو ویدر کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگیا دریہودن اور دوسرہ سن سے کہ بھلے آدمیوں تم کیا کرنے جا رہے ہو پھرے کس کی بیجتی کر رہے ہو اپنی بہو کی باہر کیا کہیں گے کہ اپنی عیجت آپ پہ اتار رہے ہو تب ویدر نے کہا کھڑا ہو کے کہ ویدر کہا یہ بندو تھا رہا ایک ہے کل ایک ہے پریوارا ویدر کے مک پر لگیا تھا پیڑا دریہودن نے کھڑا ہو کے اور اپنے چاچا کے تھپڑ مارا انہوں نے کہا تو سدائے ان پانڈوان کی اوڑ بولا کر رہے ہیں تو تو ان کا چمچہ ہے ان کا نوکر ہے دنیا کی بات تھوڑی کہتا ہے تو دوسر انسان ایسے بولا کرتے ہیں کہتے ہیں ویدر کہا یہ بندو تھا رہا ایک ہے کل ایک ہے پریوارا ویدر کے مک پر لگیا تھا پیڑا اور کہا تو تو ہے پانڈووں کا چیرہ تو تو ہے باندی کا جایا وہاں بسم درون اور کرن مسکایا اپنے آتمہ دیکھو ان کو ماں پر اس کا دادہ بسم نو تھا اور کرن یہ تھا درونہ چاہیے تو گروہ تھے ان کے وہ گروہ بیٹھے ہیں وہاں پر تین نو دن ترے کا ڈن لائے گے جب دری ہو دن نے اپنے چاچا کے تھپڑ مارا اور جب یہ کہا کہ تو تو باندی کا پوتر ہے اور تو تو ان کا چمچہ ہے گلام ہے تو اس سمیں کہتے ہیں تو تو ہے باندی کا جایا یہ کہا جب بسم درون اور کرن مسکایا انسن لائے گے و تین نو جبکہ کھڑا ہو جانا چیئے تھا رنے کم میں اپنے چاچا کا انہیں ہاتھ کر دیا تو انہیں سرم نہیں آئی خبردار جیسے اور ان کا دو دراؤں دھڑا کے اور چھٹوا دیتے ہیں اس بیٹی کو جا بھی ٹاپنے گر نے تو وہ داندرے کا ڈنے یہ ماں پر اس تھے یہ تھا ہمارا ماں بھاردیس نے پڑھ پڑھ کا آج تک ہم بہرے ہو گئے یہ کتھائیں تھی اس کے اندر تو وہاں رول دیکھو ایک مہاپروس کا یہ ہوتے ہیں سبھا کے اندر جو پنچ ہونے چاہیے اپنی سچی بات کہے کوئی دمکا ہوئے چاہے مارو چھوڑو پھر اٹھ کے چلا جاؤ ادھر اٹھ کے چلا گیا ٹھیک اب اتنی اس کی سامرتہ تھا اتنا کہے گیا اس نے اب بات آئی گئی ہوئی اب کچھ دنوں کے بعد شری کرسن آئے شری کرسن سے بتایا دروپتی نے کہ بگون آپ نے بڑی عزت رکھی میں نے آپ کو یاد کیا کیونکہ گروہ کو یاد کیا جاتا ہے اور آپ نے میری عزت رکھی دی اور کرسن جی کو پتا بھی کو نہیں کیا ہو گیا کہا نہیں اور ہم کہیں شری کرسن نے ساڑھی بڑھا دی تو پھر بتائی گئی ساری باتیں کہ ایسے ایسے ہویا تھا ایسے ایسے ہویا تھا اور آپ نے ایسی دعا کری ساڑھی اتنا ڈیر لگ گیا ساڑھی ختم نہیں ہوئی اب بگوان شری کرسن پچھلے زنم کا بھی صادق تھا اور ان کی بھی دیو درشتی کام کر رہی تھی اپنی دیو درشتی سے شری کرسن نے دیکھا کیوں ہو تو دروپتی نے پوچھا کہ گروہ دور مجھے کس پن کا فل ملائی تو شری کرسن نے اپنی دروپین سے دیکھا دیو درشتی سے دیکھا اس کے پرہرد میں جہاں کہے یہ تام آدمی دیکھ لیتے تھے پہلے ہی تین اتشیاتما ہوتی تھی جیسے کہتے ہیں درطراشتر نے ایسے کوئی قطعہ پھر بتائیں گے پرسنگ بدل جائے گا تو اب اس نے دیکھا کہ دروپتی تو نے ایک اندھے ماتما کو ایک ساڑی کا ٹکڑا پاڑ کے دیا تھا اور اس اندھے کو دیا ہوا دان تیرائیو پھل گیا اس کا پرتی پھل ہے یہ تب اس کو یاد آیا کہو تیرے کی اپنے آتماؤں دیکھو بات کہاں سے دھان دینا جب وہ ساڑی پاڑ رہی تھی اپنی رازہ کی لڑکی اپنی ساڑی کو پھاڑ پھاڑ کے ڈال رہی تھی تو اس سمیں وہ اپنی نوکرانی کو بھی کہہ سکتی تھی کہ تُو ایک ساڑی کا ٹکڑا پاڑ کے ڈال دے مہاتما کو اور نوکرانی ترنت پاڑ کے ڈال دیتی اس کو پتا تھا کہ رازہ کی لڑکی ہے جاتے چار دے گی تیرے تاہی نئے نئے وڈیا ساڑی لیکن نہیں اتنا گیان دیا جاتا تھا بچوں کو کہ میں دروٹی کھاؤں گا میرا پیٹ بھرے گا میں دان کروں گی تو مجھے ملے گا اس کو اتنا بھی معلوم تھا تو اس کو کہتے ہیں لوٹ سکے تو لوٹ لے رام نام کی لوٹ اب جیسے آپ یہاں سیوا کرتے ہو آپ کی اچھا نہ ہو کہ یوں میری سیوا کرے تو آپ کو وہ لوٹ رہا ہے جہاں تک آپ کی پاربساہ اپنے ہاتھوں سے سیوا کرن کی چیشتہ کرے جتنی بھی ہو جا اور دان کرے اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی سے وہ آپ کو ہی ملے گا تو کہتے ہیں جب تک مات پتہ کے عادین ہے بچے تب تک وہ دان کرتے ہیں تبہلے ہی وہ مات پتہ کا ہی ہے لیکن جس نے دان اپنی نعمت سے کیا ہے اسی کو فل ملتا ہے اب دروپتی کہتی ہے کہ یہ بھگون ایک چھوٹی سی لیر پاڑ کر دی تھی میں نے روس کا اتنا فل مل گیا عجت راہ دی میری شاڑی دن دیکھی جا لیکن آج جو میری عجت رہی ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں تب کہتے ہیں کہ ایک لیر کے کارنے میرے ہوگے چیر اپار جب میں پہلے جانتی تو سب کے مدیتی وار اسے مہا پر اس کو اور ایک اتنا دان کرنے سے آج میری اتنی عجت رہی ہے یدی مجھے پہلے پتا لگ جاتا تو ناظرین کیا نوچھاور کر دیتی اس ماں پروس کے لیے تو پناتماو پرماتما کو پتا تھا کہ اس کا اور کوئی ایسا سنسکار نہیں ہے جہاں اس میں اس کی رکشہ ہو سکر نام اس نے لینی رکھا کیونکہ اب ترانی بن گی یا انڈی پاک گی ہر دب درکتی ہوگی جب بھگوان یاد آتا ہے تو اسے دیالوہ پرماتما یہ پہلے ہی پر بند کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں گئے لگے لگ گیا پھروں جب لگ درتی آکاس موسیقی موسیقی